آپ یہ بات تو جالتی ہوگے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت 34 کلاریوں کے سال یوزی لینڈ میں موجود ہے جس میں پاکستان کی کئی ٹیمیں شامل ہیں جس میں پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم بھی شامل ہے ٹیسٹ ٹین بھی شامل ہے اور پاکستان کی شاہر ٹیم بھی شامل ہے پاکستان اور یوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا دنیا کے چھوٹے ترین گراؤنڈ اوکلینڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان اور یوزی لینڈ کے درمیان تیر ٹی ٹونٹی میچز کھیلا جائیں گے جو ٹھارہ بیس اور بائیس دسمبر کو کھیلا جائیں گے تیر ٹی ٹونٹی میچز کے لیے پاکستان کے سولہ رکنی سکوارٹ کی متعلق آپ کو بتایا جائے گا جو چونتیس کھلاڑیوں میں سے شورٹ لسٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی ممکنہ پلینگ لیون کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس سے پہلے میں آپ کو رکبل کرتا ہوں کہ چینل پر لئے ہیں پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بلا بھولیے کل بیل کے بٹروں کو بھی دبا لیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا لیوزی لہر کی خلاف پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارٹ میں شامل اپننگ بیٹسمند بابر آزم ہوں گے اور بابر آزم کے ساتھ دنشان اشرف ہوں گے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام علا کو پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارٹ میں شامل کرنا چاہیے یا پھر نہیں کیونکہ امام علا کی پرفارمش جو ہیں ڈومیسٹک میں اچھی ہے ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی میں اچھی ہے میرا جہاں تک ایکسپیرینس کہتا ہے کہ امام علا کو قطعہ ٹی ٹونٹی سکوارٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے پلینگ لیاو میں شامل نہیں کرنا چاہیے امام علا کی ٹی ٹی ٹونٹی پلینگ لیاو میں جگہ قطعہ نہیں بنتی اگر ہم امام علا کو شامل کر لیں گے نا تو بابر آزم کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ دومیسٹک کرکٹ میں نورمل بولرز کے سامنے ہلکے بولرز کے سامنے یہ پرفارمش دکھا لیتے ہیں کیونکہ نوڈوڑ یہ اچھا ٹیکنیکل پلئیر ہیں جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئیں گے نا تو پھر اس طرح سے ہٹنگ نہیں کر پائیں گے ان کے لئے مشکلات بڑھ جائیں گی یہ بھی بابر کی طرح کھیلنے کی کوشش کریں گے خود گرزی کچھ نہ کچھ ان کی انتر دکھائی تو دیتی ہے تو پھر یہ بھی بابر کی طرح کھیلنے کی کوشش کریں گے تو بابر بھی خراب ہو جائیں گے پاکستان ٹیم مشکلات میں ڈوب جائے گی سکوار کے ساتھ ساتھ پلینگ لیون کو بھی جان لیتے ہیں پلینگ لیون کیا ہو سکتی ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے پاکستان کی ممکنہ پلینگ لیون میں بابر آدم ہی اوپننگ کریں گے دشان اشرف کو بلکل بھی اوپننگ نہیں کروانے چاہیے کیونکہ ہم نے کمبینیشن کو بہتر کرنا ہے نیچے سے کسی میڈل آرڈر بیٹسمن کو اوپننگ کروائیں گے میڈل آرڈر میں حیدر علی افتیخار احمد محمد حفیظ اور خوش دل شاہ ہوں گے حیدر علی پاکستان کے فیوچر کے بہترین بیٹسمن دکھائی دیتے ہیں پاکستان ان کو اچھی طرح سے گروم کرنا ہے بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک اچھا تیز کھیلنے والا بیٹسمن دکھائی دی ہے حیدر علی پاکستان کے لئے ٹی ٹوئنٹی وڑکا میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں حیدر علی کو بابر کے ساتھ اوپننگ کروانے چاہیے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دشانہ شرف کو مزید ویٹ کروانا چاہیے پھر والڈول پوزیشن پر محمد حفیظ کی جگہ بھلتی ہے جہاں تک بات ہے محمد حفیظ کی تو محمد حفیظ کے لئے ٹوئنٹی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد چیز سلیکٹر چینج ہو جائے گا پھر جس طرح سے شوئی ملی کو آمیر کو بلا وجہ ٹیم سے ڈروپ کیا نا سینئر کے نام کے اوپر تو اسی طرح سے حفیظ کو چالیس سال کی ایج کے نام کے اوپر ڈروپ کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہمارا جو کلچر ہمارے جو صحابی کرٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بڑا ہو جائے چالیس سال کا ہو جائے اس کو ٹیم سے نکال دو حالانکہ پرفارمنس میار ہوتا ہے فٹنس میار ہوتا ہے اگر محمد حفیظ اس ایج میں بھی چالیس پنتالیس سال کی ایج میں بھی پچیس سال جیسے نوجوان کی فٹنس دکھاتے ہیں تو پھر ہم ان کی اس کوشش کو سرحانا چاہیے لمبر چار کے پر افتیخار احبت کو ہوانا چاہیے لمبر پانچ کے پر خوش دل شاک ہوانا چاہیے جن سے پاکستانی عوام نے کافل امیدیں واستہ کی ہیں ان کے والے سبھی وفات پا چکے ہیں پاکستان میں وہاں نہیں جا سکے اس لحاظ سے بھی کافی گمگین ہوں گے برحال ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور پاکستان کے لئے اچھا پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں ویکر کیپرز میں نمبر سات کی اوپر سفراز ہے ہمیں شامل ہوں گے نمبر آٹھ کی اوپر ویکر کیپر تو ہی لہذیر شامل ہوں گے نزوان کوئی جگہ نہیں ملے گی اور نہ ہی ملنے چاہیے کیونکہ اس ٹی ٹونٹی لڑ لے کو خود گردوں کو اگر ہم ٹیم میں رکھیں گے تو کھلائیں گے کہاں اوپر کھلائیں گے نیچے کھلائیں گے جہاں بھی کھلائیں گے ٹیم کی بربادی ہوگی اوپر کھلائیں گے یہ آئیں گے بیس تیس کریں گے بیس تیس گندوں میں ٹیم کا برباد کر کے چلے جائیں گے نیچے کھلائیں گے تو بیٹسن رائے ہو جائے گا تو یہ زبان کو شامل کرنے کی تو ٹکی نہیں بنتی خدا کی قسم مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ زبان کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے زبان اس قطر گٹیا فلیرہ ٹی ٹونٹی کی ریکرڈ کانا اس کی جگہ تو پی ایس ایل کی کسی ٹیم میں نہیں بنتی جیسے کراچی والے اپنے ٹیم میں کھلانا نہ پسند کریں اس کو ہم پاکستان کی ٹیم میں کیسے کھلا سکتے ہیں یا سوچو اپنے ذہن کو لڑاؤ اپنے دل سے پوچھو جس کو کراچی والے باہر کر دیں ایک میچ بھی نہ دیں جلک بھی نہ دکھائیں ٹیم کی پلینگ لیون کی اس کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے آنسو نکل دیتے ہیں اس بات کو کہتی ہوئے کہ زبان کو پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں بھی اہمیہ دی جارہی ہے آج کل کی کرکٹ میں تھیرہ ویکر کیپرنگ کرنا کافی نہیں خاص کا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بلکہ بیٹنگ بھی کرنا ہوتی ہے تو پاکستان کا بہت برا حال ہے پاکستان کی سیلیکشن بہت بری ہو رہی ہے برا حال اسی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان اس طرح کے گٹیاں قسم کی اکھیلاریوں کو ٹی ٹونٹی میں شامل کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں یہ آؤٹ کلاس ہے میرے موو سے بری لفاظ اس وجہ سے نکل رہے ہیں کیونکہ مجھے بہت گصہ ہے اس کے اوپر اس نے کیوں شامل کیا جا رہا ہے بلا وجہ گسیٹا جا رہا ہے جس بندے میں صلاحیت ہی نہیں طاقت ہی نہیں چلو بندہ سفارج اس کی قریج اس میں طاقت ہو اس کی سفارج بھی اچھی ہو جاتی ہے جس میں طاقت ہی نہیں قابلیت ہی نہیں جسے امید ہی نہیں تو پھر ایسے بندے کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے اس کو پاکستان ٹیم سے کوسوں دور کرنا چاہیے اگر اللہ کرے محضر میں بہتر ہو جائیں کم بیک کر لیں ٹیسٹ کلائے رہیں ٹیسٹ میں مجھے اختلاف نہیں پلینگ لیون کی بات کی جائے تو نمبر چھے کے اوپر کسی ریکٹ کیپر کا نام نہیں آتا پھر اس لئے آگے چل کر پلینگ لیون کے اوپر بات کریں گے سکوار کے اوپر آتے ہیں لبر لوگ کے اوپر سپنگ بولنگ آرونڈرز میں اماد عصیم شامل ہے جو پاکستان کے بہترین ٹی ٹونٹی پلئر ہیں یہاں بھی مجھے بہت گصہ آتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سمجھ کیوں نہیں آرہا کراچی والوں کو یہ بات سمجھ آیا گا کہ اماد عصیم پاکستان کا بہترین ٹی ٹونٹی کیپٹن ہے انہوں نے بابر کی ہوتی ہوئے اماد کو کپتان بنایا یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ کے مفلوج دماغ کو سمجھ کیوں نہیں آتی لبر ٹیلک کے اوپر شاداب خال شابل ہوگے جو پاکستان کے ماضی کے بہترین کھلاری نظر آرہے ہیں انہوں نے اپنی بیٹنگ کافی امپروف کیا لیکن بولنگ جو ہے کافی ویک سے ویک تر ہوتی چلی جا رہی ہے لبر گیارہ کی اوپر عثمان قادر ہوں گے اب عثمان قادر کو موقع ملنا بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ عثمان قادر کو کھلایا جائے یا پھر نہیں عثمان قادر کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ وہ نہ ہی کھیلے کیونکہ چھوٹے گراؤنڈ ہیں ان کو مار پڑ گی تو ان کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے ادروائز انہیں پاکستان میں دوبارہ چانس ملے گا یا پھر کہیں اور ملے گا اسٹریلیا ملے گا تو اچھا ہوگا پلیج لیول کے اوپر آتے ہیں لمبر ایک پہ بابر آزم تھے نمبر دو پہ حیدر علی تھے نمبر تین کے پر محمد عفیز تھے نمبر چار کے پر افتیخار احمد تھے نمبر پانچ کے پر خوش دل شاہت تھے اور نمبر چھے کے اوپر اماد عصیم کا نام آتا ہے اماد عصیم کا پرموڈ کرنا جائے یہ میچ فینچر ہے جب سیٹو ہو جائے نا تو میچ کو فینچ کر کے آتا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تیسرا ونڈے میچ یاد کریں زماوے کے خلاف بابا نے کتنا اچھا پرفارم کیا اننگ بنائی لیکن جب پرفارم کرنے کے بارے ہی آئی یعنی آخر میں میچ فینچ کرنے کے بارے ہی آئی آؤٹ ہو کے آگیا لبت ساتھ کے اوپر فہیم عصیرف اماد بٹ اور شاداب خان کی درمیان مقابلہ ہوگا کیونکہ پہلا میچ جو ہے دلیاں کریکر کے چھوٹے ترین گرونڈ کے اوپر ہے تو پھر سپین بولر کھلانا مشکل ہو سکتا ہے تو سکتا ہے کہ فارس بول پاس جائے جائے بیسے یہ ویکر دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیسے جانا ہے اگر ویکر سپین نہیں ہے تو پھر جاو بھی سکتے ہیں شاداب بڑے دل کا بولر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ویرییشن سے اوڈ کر سکتا ہے لیکن اگر پیچھ میں بہت ایکسٹرن اوڈرنی کچھ نہیں ہے سپین بولنگ کے لئے تو پھر ہمیں اٹومیٹکلی فہیم عصیرف یا پھر اماد بٹ کے ساتھ چلے جانا چاہیے اماد بٹ بہترین چوائیس ہوں گے فہیم کا کافی مواقع دے دی ہے اب اماد بٹ کو ٹرائے کرنا چاہیے اب سکوار کی جانے باتیں ہیں فارس بولرز میں فہیم عصیرف حارث راوف شہیر شاہ فریدی وہاب ریاض یہ شامل لوگوں کو اس کے ساتھ محمد سنیر اور موسیٰ خان میں اچھا مقابلہ ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کو شامل کیا جائے گا پلنگ لیون کے اوپر آتے ہیں لمبر آٹ کے اوپر وہاب ریاض جو پاکستان کے بولنگ آلونڈر بنتے چلے جا رہے ہیں نیچے سے بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں لیکس سائیڈ کے اوپر میڈ وکڑ کے اوپر ان کی جو پاور ریٹنگ ہے سلوک جو کرتے ہیں لیکس سائیڈ کے اوپر بہت آٹ کلاس کرتے ہیں گین باؤنڈری لائن کے باہری جاتی ہے ٹائمنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہاب ریاض کی بیٹنگ پاکستان کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے لوگ کے اوپر روحیل ازیر یا پھر سفراز ہے اس دونوں میں سے کسی ایک جگہ بلتی ہے کیونکہ ان دونوں کے پاس طاقت ہی نہیں بیٹنگ کرنے کی تو بہتر یہی ہے کہ ہم اماد کو یاداب کو فہین کو اماد کو جو بھی ہو یا وہاں کو اوپر کھلا دیں وہ سفراز احمد ایزا ویکڑ کیپر کھیر رہے ہیں روحیل نظیر بھی ایزا ویکڑ کیپر کھیر رہے ہیں سفراز کی جگہ بن سکتی ہے نمبر چار کے اوپر اور نمبر چار کے اوپر ہمارے پاس اور لیڈی موجود ہیں یا پھر تین بھی بن سکتی ہے حفیظ موجود ہیں اماد سفراز کو اوپر کھلائیں گے باقی نیچے ہو جائیں گے سفراز سیٹ بھی ہو جائیں تو اس طرح سے پاور ایڈنگ نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ اسے ایزا ویکڑ کیپر کھلایا جائے نیچے کھلایا جائے ویسے ان دونوں کی بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی پھر کہوں گا بہت احساس ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی اس قدر گھٹی اسلیکشن ہے دماغ میں بوسہ بڑا پڑا ہے ٹی ٹونٹی کا کوئی پلئر ہی نہیں لے کے گئے ویکڑ کیپر کامین اکمل آپ کے پاس تھی کسی اور کو اٹھا لے جو ٹی ٹونٹی کا پلئر ہوتا بہتر یہی ہے یہاں پہ روحی لنسیر کو کھلا دیا جائے لب داس کی پر پاکستان کے بہتر ہی فارس بلن شہین شاہ آفریدی ہوں گے جو پاکستان کے فیوچر کے سٹار نظر آتے ہیں اور نمبر گیارہ کی اوپر موسیٰ کان اور حارس روف کی درمیان مقابلہ ہوگا یا پھر محمد سنین ویسے تو یہ بات کنفرم ہے کہ حارس روفی ہی کھیلیں کہ اگر انہیں کوئی انجری نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے لیکن میری اپینن کے مطابق حارس روفی یہ جگہ نہیں بنتی کیونکہ حارس روف کو مار بہت پڑتی ہے ایک بار انہیں ہیں کہ چھکیاں پڑھنا شروع ہو جائے نہ بانڈری پڑھنا شروع ہو جائے تمہار اس کے بانڈریز بہت پڑھتی ہیں اور نیوزی لینڈ میں ویسے بانڈریز بہت پڑھتی ہیں کہ بانڈری چھوٹی ہے آپ کی کیا رائے ایک منس ایکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ